دنیا میں بھی گناہوں کے مظہر اثرات پڑھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر بیماریاں عام ہو جاتی ہیں اموات عام ہو جاتے ہیں ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ ہم نے پہلے دیکھا بھی نہیں سنا بھی نہیں ہم جب پڑھتے تھے میڈیکل کالج میں تو بیماری کے بہت سارے نام ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے یہ بیماری ہمارے ہاں نہیں ہیں مغلبی دنیا کے اندر ہے بیماری ایک ساتھی ہمارے ڈاکٹر ہی وہ وہاں سے امریکہ سے پڑھ کر آیا تو اس نے وہاں ہی کے عادت و شمال جمع کیے تھے پھر یہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ڈاکٹروں کی تو اس نے وہ عادت و شمال سارے پیش کی اپنے یہ ہے یہ ہے تو ایک انگریز ڈاکٹر وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا یہ عادت و شمال کہاں کے ہیں کہنے گا یہ ہے میں نے کام کیا تھا فلا جگہ انگلینڈ میں مرطانیہ میں تو وہاں کی عادت و شمال ہے تو وہاں پیخانے کی جگہ کا جو کینسر ہے اس کے بارے میں انہوں نے تو انہوں نے کہا یہاں پاکستان میں پاکستان میں تو یہ پیخانے کی جگہ کا کینسر ہوتا ہی نہیں بہت کم ہے یہ کئی سال پہلے کی بات ہے نبوے کی بات ہے یہ اور اب جو ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ بڑی عمر والے تھے دوسرے جوانوں کے اندر جوانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں پھر اور بہت ساری بیماریاں ہیں کہ پہلے ہم صرف سنتے تھے اب تو ہم دیکھتے ہیں وجہ کیا ہوئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی جب یہ ہے یہ عام ہو جائے گی یوں لوگ کہیں گے ایسی بیماری تو ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہے نہ سنی یہ یہاں کہاں سے آ گئی پھر ہم بات عام ہو جائیں گی اور دیکھتے دیکھتے ہی چیٹا کے آدمی اور پھر چلے گا کہ اچانکہ چلا گیا کیا ہوا ہارٹ فیل ہو گیا اس کے دل نے حرکت بند کر دی حانکہ یہ گناہوں کے مزر اثرات ہیں جو فضاء کے اندر پھیلے بھی فضاء اتنی آلودہ ہو گئی ہے ماحول اتنا گندہ ہو گیا ہے کہ متقی سے متقی آدمی بھی متقی سے متقی آدمی بھی اب وہ اس برے اثرات سے بچنا اس کے لئے مشکل ہو گیا ہے مولانا یسو بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں جوان تھا تو مجھے غسل کی بھی حاجت نہ ہوتی تھی پھر فرمانے لگے میں ستر سال کا ہو گیا ہوں میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں نکاح کروں مجھے اس بات کی ضرورتیں میں پھر دو انہوں نے نکاح بھی کیا اور اللہ نے اس نکاح سے ان کو بیٹا بھی دیا بہنال آدمی جب گناہ کرتا ہے اس کے مزیر اثرات آخرت میں تو پڑھتے ہی ہیں دنیا میں بھی بڑھتے ہیں